بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دسترخان یوٹیوب چینل آج جی ہم بنائیں گے چکن وائٹ کڑائی یہ کیسے بنتی ہے اس کا ہم آپ کو تریقہ بتائیں گے سب سے پہلے جی ہم نے کڑائی سلنڈر کے اوپر آگ دی ہے اس کے اندر ایک بڑا چمچ یہ گڑا آل دی ہے ہم نے سالن پکانے والا یہ ہمارا گرم ہو رہا ہے کڑائی کی نیچے ہم نے آگ جلا دی ہے ہلکی ہلکی آگ جل رہی ہے ایک کلو جی چکن ہے ہمارے پاس وائٹ کڑائی ہم ایک کلو چکن گھی بنائیں گے یہ جی اب ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ایک کلو چکن ڈال دیں گے سالن پکانے والا بڑا چمچ ہم نے اس کے اندر ایک گھی گھڑا ڈالا ہے بسم اللہ والا بڑا یہ گوشت ہم نے سارا لیک والا دیا ہے ڈال دیں گے آدھا چمچ چاہ والا نمک کا ڈال دیں گے اب اسے ہم بھون دیں گے کم سے کم چھے سے سات منٹ تک بھوننا اپنے اسے اچھے طریقے کے ساتھ ہے تاکہ اس کے اندر سے مہد فتم ہو جائے بعد میں ہم پھر اسے درک اور پانی لگائیں گے پہلے ہم نے چکن وائٹ کڑائی بنائی تھی لیکن وہ اس کا کوئی مختلف طریقہ تھا اس کا مختلف ہے جی دو طریقوں سے ہم تیار کر رہے ہیں ایک طریقہ ہم نے پہلے بتایا تھا جنب جانب 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 چھے سے سات منٹ تک ہم نے چکن کو اچھے طریقے کے ساتھ بھونیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈیڑھ چمچ ادرک اور لیسن کا ڈال دیں گے پھٹا ہوا اور ایک گلاس پانی کا شیشے والا گلاس چھوٹا گلاس تاکہ ادرک اور لیسن ہم اگر پہلے ڈالتے تو وہ اس کے اندر کی کے اندر جال جانا تھا اس لئے ابھی ڈالا ہے پانی کے ساتھ اس کے اندر سے بلکل میں ختم ہو جائے گی چکن کی اب اسے ہم ڈکن بانگار دیں گے سات منٹ تک سات منٹ کے بعد ہم پھر اس کا ڈکن کھولیں گے پانی آپ نے چکن کا بلکل خوشک کرنا ہے یہ جی اب ہمارے سات منٹ پھرے ہو چکے ہیں ہمارے سات منٹ پھرے ہو چکے ہیں تھوڑا سا اس کا ہم پانی خوشک کریں گے اس کے بعد ہم اسے دائی اور اپنا کریم کالی مرچ یہ گھرہ لگائیں گے اب پانی خوشک ہو چکا ہے اس کے اندر سے کی نکل آیا ہے اب پھینٹی دائی لگا دیں گے ہم سالن پکانے والے کام سے کام تین چمچ دائی کے زیادہ کھٹی دائی نہیں لگانی آپ نے سے یہ چمچ ہمارے پاس چھوٹا تھا اس لیے سالن پکانے والے آپ اسے تین چمچ لگا دیں ایک منٹ داکھ ہم دائی بھو گونیں گے ایک منٹ داکھ ہم نے دائی کو گھونا ہے اب اس کے اندر تین عدد سالن پکانے والے کٹی ہوئی کریم ڈال دیں گے آدھا ڈبا کریم کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا صرف ایک منٹ تک یہ جی اب ہم نے کریم کو ایک منٹ تک پکایا سلنڈر بھانگ کر دیں گے اس نے اوپر آپنا یہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہماری چکن وائٹ کڑھائی تیار ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر ہم لگا دیں گے تھوڑا سا ڈال دیں گے سابز دنیا اور ادرک بریگ بریگ کٹا ہوا یہ جی سابز دنیا یہ ادرک بریگ بریگ کٹا ہوا یہ جی اب ہماری گڑھائی تیار ہو چکی ہے مکمل تھوڑا سا میں تیسٹ کر لوں اس کا ماشاءاللہ جی کمال کی بنی ہے زیکہ کافی اچھا ہے کٹائی کا وائٹ کٹائی کا یہ مکمل ہو چکی ہے اب اسے ہم چلے سے اتار لیں گے چلے سے پڑھائیں گے پڑھائیں گے سا میں چلے سے پڑھائیں گے سالنگوٹ ڈالیں گے بول کے اندر چکن وائٹ کڑھائی بسم اللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گریبی چیک کریں آپ ساتھ اس کے بسم اللہ یہ دام سے دنیا ہے یہ دام سے ماشینے ہے 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 موسیقی